پہلے تو سکول میں تھا پیرا گھر وہی سکول تھا یہ لڑکی کیسے آپ کے ہاتھ میں لگ گئی یہ بتا مجھے سکول میں تو تو تھا کینیڈا میں رہتے ہیں ان کی بیٹی کا نا جانتے ہیں وہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر بچوں پڑے لکھے بچے جو ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی کمرے میں کمرہ کھالی دیکھا کبرے چینز کر لیے پورے گھر کو چیک کارے ایک دفعہ پھر چیک کار کے نا دیکھ اس کو کوئی اور چیز تو نہیں ہے یار ادھر جو بھی چیز ہے نا جو بھی چیز ہے تجھے نظر کوئی چیز آتی ہے کوئی چیز بھی نظر آتی ہے نا تجھے وہ ساری کی ساری گسیٹ کے ادھر میرے پاس لے کیا اسلام علیکم ناظرین پروگرام راز باقیے کے ساتھ میں ہوں جانو بھائی اور ماجد آج ایک اور نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج آپ سوچ رہے گے ہماری ٹیم ہمارے ساتھ نہیں ہے اس بھی اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ جانو بھائی کے شاگز ابھی ایک دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں جو کام ضروری تھا ٹائم کم تھا اس ویکلی جو ہم نے ٹائم بنایا ہے لوگوں کو کام کرنے کے لیے اس کے لیے ٹائم اتنے سارا کام تھا کہ ہمیں خوش بچوں کو الگ کام پر بٹھانا پڑا کہ جلدی جلدی سے اس ہفتے کے جو کام ہیں وہ ختم ہو جائیں آج سات سمندر پار کا کام بٹھانے ہوئے اچھو سات سمندر پار وہ پہلے مثال دیتے تھے نا کہ سات سمندر پار تم رہتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا تو آج ہم نے سات سمندر پار کا کام جانو بھائی ہماری بہنیں ٹھیک ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں ان کی بیٹی گانا جانو بھائی جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر بچوں پڑے لکھے بچے جو ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی کمرے میں کمرہ کھالی دیکھا کبرے چینز کر لیے ننگے ہو گئے اور کسی ایسی جگہ میں چلے گئے جہاں پر ان کو نہ جانا چاہیے تھا کسی کبرستان کے ساتھ گزرے کسی چرچ کے ساتھ گزرے اور ایسی کسی چیز کا آپ کے اوپر جب حملہ ہو جائے پھر تو آپ کی زندگی سمندر پارے جانو بھائی جانو بھائی بھائی جانو 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 بھائی آپ کو کیا بتاؤں کہ اس بچی کی سمجھیں کہ زندگی تباہ کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑنا اس بچی کے چہرے پر جانو بھائی نشان آ جانا اور اس طریقے سے یعنی کہ ماں باپ کا کہنا نہ ماننا اس کے کنٹرول میں وہ چیز جیسے ہوتی ہے اس طریقے سے ہوا ہوا تو میں نے ان کو کہا آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہم حل کرواتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم شیطان وہاں سے نکال دے جی ٹھیک ہے نا تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اور جو بھی انشاءاللہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا وہ شیطان نکل آئے گا مگر میں ہمیشہ ایک چیز آپ کو بتاتا چاہتا ہوں ایک سبق دینا چاہتا ہوتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے ہمیشہ دور رہ کریں سنسان جگہوں پہ نہ جایا کریں ایسے ویران جگہوں پہ نہ جایا کریں جہاں پہ آپ کو تھوڑا بھی محسوس ہوا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں ہم جب بھی کسی راستے سے کسی اسی جگہ سے جب ہم کرتے ہیں تو ہندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے صحیح محسوس ہوتا ہے جانو بھئی اگر ہم بھی کسی راستے سے جانو بھئی جا رہے ہوتے تو اچانک ایسے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی کوئی بھجا ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی مقلوق ہوتی ہے موجود جس کے الیکٹرونک میگنٹ ہمیں محسوس ہوتے ہیں ہمارے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو آپ نارمل نہ لیجیے گا تو اپنے بچوں کا ہمیشہ خیال کی دے گا ایسی جگہوں سے ان کو منع کی دے گا کبھی بھی ایسے واش روم میں ننگی ہو کے کپڑے نہ چین کریں اور ہمیشہ دعا پڑ کے لیجیے میں آپ کو پہلے بھی ایک سبق پہلے بھی دیا تھا کہ آپ جب پاک ہوتے ہیں نا نہا کر باہر نہ نکلا کریں باہر کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی اپنی چار دیواری سے باہر نہ نکلا کریں یہ اپنے بال سکائیں پہلے بال سکا کے اپنے پھر اپنے گیٹ پاہر کرنے آپ میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں اپنی چار دیواری جب کرتے ہیں نا پاک ہو کے تو اس لیے چیزیں ہیوی ہو جاتی ہیں کیونکہ بندہ ایک بالکل پاک خواف ہو جاتا ہے تو چیزیں اس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہیں میں آپ کو پھر بھی چار دیواری جو ہوتی ہے نا ان کو نا اللہ کی دعا ہوتی ہے اس کے اندر گھر کے اندر وہ نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی جی تو زیادہ ٹائم ویس نہیں کرتے جانو بھائی شروع کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیطان حاضر ہو جائے آپ اپنے حمزاد کو وہاں بھی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہاں سے پکڑ کے لائے وہ شیطان حاضر ہو اس کو یہاں پہ آپ قابو کریں اور دوبارہ یہاں سکتی جان ہوتا ہے اوہ بچی کی جان ہے ٹھیک ہے ناظرین زیادہ ٹائم ویس نہیں کرتے پروگرام شروع کرتے جانو بھائی شروع کریں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ہیں آپ آگے کہاں انہیں کو بھیجنا ہے ماجد بچ سن لیا اس کی بات کینیدا یار ادھر جو بھی چیز ہے نا یار جو بھی چیز ہے تجھے نظر کوئی چیز آتی ہے کوئی چیز بھی نظر آتی ہے نا تجھے وہ ساری کی ساری گھسیٹ کے ادھر میرے پاس لے گیا جو بھی شیطان ہے جو بھی جنات ہے جو بھی چیز اس کے لڑکی کے اوپر ہے یا اس کے گھار کے اندر ہے جو بھی ہے نا تُو جلتی لے کے آئے چو ہاں جا اب جا جلدی جا میں راستہ بتاتا ہوں تجھے جا تُو آتیا راستہ موسیقا موسیقا ہاں ٹھیک ہے صحیح جگہ پہ جا رہے ہو ہاں سامنے اس گھر میں جا ہاں یہ بہن پڑی ہے سونے دوئی سے دوسرے کمرے سے جا موسیقا ہاں یہ بچہ بھی سویا رہے ہاں ان کی بیٹی ہے ہاں اس کو چیک کر لڑکی کو اس کے اوپر سایا ہے چیک کر ہاں سایا ہے نا اس کو نکالو 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 کون سا اس کے اوپر سایا ہے ہاں غیر مذہب ہے غیر مذہب ہے ماجد بھائی اس لڑکی کے اوپر ہاں اس کو پکڑو پکڑ لیا کابو کرو کابو کابو اس کو پکڑ کے نا میرے سامنے لے آئی تھے سامنے آ رہے ہو اب میری بات سن لو آخری بات ہے جو اس لڑکی کے اوپر سایا ہے نا سایا تیرے ہاتھ میں ہے نا پورے گھر کو چیک کر رہے ایک دفعہ پھر چیک کر کے نا دیکھ اس کو کوئی اور چیز تو نہیں ہے یہ وہ چیز نہیں نظر آئی تجھے کوئی چیز بھی یہ ایک چیز ہے لڑکی والی بس ہاں ٹھیک ہے زیادہ اسی لڑکی نے ذلیل کیا ہوا ہے تو اس سائے کو لے آنا ایک دفعہ میرے پاس جل دیا ہاں پڑھائی بھی کرتا جل دیا میرے پاس بہت جل دیا ہے مجحوو وو رہم دیا پاس آگے ہو تو تھا اس لڑکی کے اوپر حمزاد تو جا جا میں اسے پتہ کر لیتا ہوں تو تھا اس لڑکی کے یہ ہی تھا ماجد بھائی جو ظلیل کا ذا تھا بچی وہ ایسی نے تنگ کی ہے کہاں سے آیا تو کہاں سے سکول سے پہلے تو سکول میں تھا پھرا گھر وہی سکول تھا تو یہ لڑکی کیسے آپ کے پہاتھ میں لگ گئی یہ بتا مجھے سکول میں تو تو تھا اچھا یہ خوشبو لگائی ہوئی تھی خوشبو آپ کو پسند آئی پھر اچھا پسند آگئے اب اس کی جان تو کیسے چھوڑے گا مجھے یہ بتا کیا کیا قربانی کس چیز کی کس چیز کی بتاؤ خون کی کس کے خون کی بتا کی کسی بھی جانور کے خون کی ہو جائے بس ہاں 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 ٹھیک ہے مجھے بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی زناور کی خون کی قربانی چاہیے اس گھر کو چھوڑے گا ہاں بتا اب بچی کا گھر اور کوئی تو نہیں ہے اس کا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ساتھی یہ ماجد بھئی ہے ہی چھوڑا چھوڑا ہے اچھا میں چھوڑوں سے بات نہیں کرتا آپ پہلے بندے ہیں جو چھوڑے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ پہ ہی بات کر رہا ہوں میں ادھر ہی دفن کر دیتا ہوں چیز کو چھوڑا ہے ہمت کیسے ہوئی ہاں یہ دیکھنا میں اگر ادھر سے اٹھوا سکتا ہوں تو میں ادھر آ کے اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا ہوں ادھر ختم ہکار سکتا ہوں تُو نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو جائے گا اس گھار نہیں جانا آپ نے اس لڑکی کے اوپر بھی نہیں جانا آپ آگئی سمجھ ٹھیک ہے ادھر ختم ہوں ادھر ختم ہوں ادھر ختم ہوں ادھر رہتے ہو یہ ماجد بھئی میں ایسے ہی آ جاتے یہ چھوڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ نہ اس کا یا نہ میرا نہیں یہ ادھر نہیں جائے گا میں تیر سے زبان کیا بیٹھا ہوں اس جگہ پہ نہیں جائے گا تُو انہیں قربانی مانگی ہے قربانی مل جائے جسے ٹھیک ہے ادھر نہیں جانا آپ نے کئی اور جگہ سکھانا لگا سکتے اگر سکول میں تمہاری ہے چلتی ہے بلکہ تم رو ہی نہ بچیاں آتی ہیں جاتی ہیں ادھر نہ جاؤ تُو کئی اور سنسان جگہ پہ آپ چلے جاؤ ہاں ایشو تا نہیں ہے آپ کا کابو کرنے والی بات اب ہے ہی نہیں بلکل جو چیز ہم نے بھیجی ہوتی ہے وہ اپنی نشانیں لے آتی ہے ماجز بھئی اب میں نے اپنے حمزاد لے آئے تھا نا بھیجا تھا تو اس کی چیز اس کی ہاتھ میں ہوگی یہ اگر دو نمبر ہی کرے گا نا میرے سے تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جاؤ آپ ہاں 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 ناظرین ماجز بھئی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک بات اور کہتا چلوں میں یہ بھی ماجز بھئی ان کے فیادے کی بات ہے ہاں اگر آپ چھوٹا پشاپ کرتے ہیں نا ماجز رات کو اٹھ کے واش روم میں آپ نے ایسا کرنا ہے جیسے آپ نیند میں اٹھتے ہو پہلے بلکہ تمہاری نیند تھوڑی تھی ہو جائے بھی کھلی ہے بھی میں اٹھا ہوا ہوں بھی میں چھوٹا پشاپ کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کو یہ کنفرم پتاؤ اگر ادھر آپ نے پشاپ کی ہے تو آپ نے لازمین پانی ادھر بہان ہے آپ نے پانی ڈالنے پانی لازمین ڈالنے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جب پشاپ کر کے نکلتے ہیں تو یہ چیزیں بہت ہیوی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں صحیح آپ نے اگر کوئی ہم بستری کی ہے ہم بستری کے ساتھ آپ نے واش روم گئے ہیں اپنی تیری بیوی گئی ہے آپ گئے کچھ بھی ہوا ہے آپ نے پانی لازمین ڈالنے صحیح ناظرین یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہیں یہ ایک مسائل ہیں جب ان چیزوں پہ ہم پورے طریقے سے عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور اسی نقصان کی صورت میں پھر ساری زندگی ہم یہی چیزیں بھگتتے رہتے ہیں ہم انہی مسائل میں پھنسے رہتے ہیں اور کبھی ہم خوش آز زندگی نہیں گزار پاتے ہوتے تو میں ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسی بات بتائی دیا ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو جانوں بھائی ماجد بھائی میں تو جو بھی بات ان کو بولتا ہوں ان کی فیدے کی بولتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جدہ جدہ سے یہ چیزیں اٹھائے چھوٹی ہیں مجھے پتہ ہے کن فرم پتہ ہے کہ یہ چیزیں اٹھل سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین یہ ایک مسئلہ مسائل ہیں ان کی امید ہے کہ ہماری بہن آپ بھی سمجھ چکی ہوں گی اور بچوں کو بھی سمجھائیں گی ٹھیک ہے نا تو آج تو یہ مسئلہ حل ہو گیا دوبارہ ایسا مسئلہ آپ کو پیش نہ آئے تو ان چیزوں کو یہ جو ماجد بھائی یہ ہم تھوڑا پشاب کرتے ہیں نا اس میں خشبو لیتی ہیں وہ سمیل جسم کی سمیل آتی ہے پورے جسم کی ناظرین پورے جسم کی سمیل آتی ہے وہ ان کی سمیل ان کو پسند آ جاتی ہے صحیح اس کو پتہ ہے کہ اس کی کانچ کس جگہ بھی ہم نے بسنا ہے صحیح کہ ہمیں یہ خشبو لیتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیسے اس کو قابل کرنا ہے تو ناظرین امید ہے کہ ہمارا پروگرم آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا جو آج کا یہ مسئلہ تھا یہ بھی حل ہو چکا ہے یہ جو ویک ہے جس میں ہم نے یہ کافی سارے مسئلہ حالی کیے ہیں اور ان مسئلوں کے حل کے لیے ہمیشہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مسئلے حل ہو اور پرابلم نہ فیس کرنا پڑے ان چیزوں کے لیے اس لیے جو ہم چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ان پر عمل کرنا لازمی ہے ہاں جی ناظرین میں آپ کو جو بھی بات کہتا ہوں آپ کے فیدے کے لیے کہتا ہوں اب میں پھر بھی آپ کو اگاہ کرتا جاؤں اگر آپ نے چھوٹا بھی شاہد کیا پانی ضرور بہائیں ادھر سے ادھر سے بھا کے پھر آپ نے جا کے سونا ہے جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ